اسلام علیکم ورحمت اللہ پیارے دوستو کیا رکھتے آپ خرید سے ہوگی آج آگی ہوں حفظہ سبے وعدہ لائف آپ دوستو کے لئے اسلام علیکم جو دوست جائن کر رہے ہیں ان کے لئے کیا حال ہے بھائی خرید ہے انشاءالا آپ خرید سے ہوں گے تو آج میں لائف حاضر ہوں آپ دوستوں کے لئے جو کافی عرصہ سے میرے نمبر مانگ رہے تھے مجھ سے کیونکہ نمبر میں دے نہیں سکتا اصل میں یوٹیوب پلیسی کے خلاف ہے وہ میری اسی وجہ سے ویڈیو ریویو بھی ہو گئی ہے نیلیٹ ہو گئی ہے یوٹیوب سے اور مجھے جو ہے نا سلام سلمان تاریخ بھائی السلام علیکم رحمت اللہ اور شکریہ جائن کرنے کا تو اس لئے میں جو آنا لائف آیا ہوں کیونکہ نمبر میں نے جس جن ویڈیو پہ میں نے شیئر کیا تھا وہ ویڈیو ریویو ہو گئی ان کے وجہ سے مجھے سٹرائک آگئی ہے پلیسی وائیلیشن کی اور میری ویڈیو ریویو ہو گئی اور نائنٹی ڈیرز کے لئے میرے چینل کوٹ یعنی منٹائز نہیں ہو سکتا اور دی منٹائز ہو گیا ہے تو نائنٹی ڈیرز یعنی پیسے چلا گیا ہے چینل صرف وہ نمبر مجھے نہیں پتا تھا کہ نمبر اس میں پیر آرم پولیسی اس کے لیت ہے یوٹیوب کی آم چینل والے تو نمبر دے رہے ہوتے ہیں تو جو پیر آرم پولیسی دوہزار تیس کی ہے جی اس میں یہ لکھا ہے یوٹیوب والوں نے کہ یہ نہیں آپ کوئی بھی نمبر شیئر نہیں کر سکتے اپنی ویڈیو میں ویپن کا گرہ آپ پہ چینل ہے فائر آرم بہت شکریہ سلمان تارک بھائی بہت شکریہ سب دوستوں سے ایک گزارش ہے جو جین کر رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکراب بھی کر دیں ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور ویپنز کے مطالق اگر کوئی مشورہ یا کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں تو میں تقریباً پندرہ میٹھ کے لیے آپ کے ساتھ آیا ہوں لازمی جواب جوں گا لائیو ایک اپورٹی سیون ریشیان بھائی آج کل جو اچھی اوریجنل حالات میں ساڑھے تین لاکھ کی تقریباً درہ سے بشاوہ سے ملتی ہے وہ بھی اوریجنل حالات میں جو کیونکہ بلکل نئی تو آ نہیں رہی اور جو نئی دوستو آپ کو بتاتا چلوں گے جو بھی نئی کلاشن ایر ایک اپورٹی سیون ایمپورٹ ہوگی چاہے ریشیان ہوگی چاہے نہ ہوگی تو وہ سیمی آٹومیٹک ہی ہوگی سیویلین کے لیے کیونکہ سیمی آٹومیٹک اپورٹ ہوتی ہے صرف وہ یہ پرانے جتنے بھی یہ مادل چل رہے ہیں پاکستان میں یہ اخوانستان کے راستے سے آیا ہوئے ہیں تو ان میں آٹومیٹک سسٹم لگا ہوا ہے کہ یہ ریشیان آرمی سے چھینی گئی یہ ریفلیں ہیں جو سکوور کی گئی تھیں کبیلی لکھا جات میں آ گئی تھی اور وہاں سے پاکستان میں ڈسٹریبوٹ ہوئے ہیں تو اس وجہ سے ان میں تو آٹومیٹک سسٹم لگا ہوا ہے تو سیویلین کے لیے جتنا بھی ویپنز ہوتے ہیں لسنس کے لیے وہ سیمی آٹومیٹک ہی ہوتے ہیں تو نئی جو بھی امپورٹ ہوگی ایک فورٹی سیون تو سیمی بھی ہوگی سیمی آٹومیٹک تو جو یوز میں مل رہی ہیں درہ آدم خیل سے یا پشاور سے یا کبیلی لکھا جات سے جو بھی بہت آٹومیٹک گیم پرانا اور بہت مضبوط ماڈا لیں وہ اس میں ریپیئر شدہ کچھ جس سے کام بھی مل جاتی ہیں تو یہ لسنس و ذلہ جو حضرات ہیں وہاں سے لے کے خود آ سکتے ہیں جی بھائی ایک ایفورٹی سیون کا میں نے جواب دے دیا ہے تو ایک ایفورٹی سیون آہ جو رشیان ہے وہ مختلف مارڈل ہوتے ہیں جی پچھتر مارڈل سب سے زیادہ آہ مہنگ ہوتا ہے ویسے جتنے بھی کلمی مارڈل ہیں یہ پچھتر تریساٹھ چونساٹھ سے لے کر پچھتر سے اٹھتر تٹھتر بھی ہے یہ سارے کلمی مارڈل ہوتے ہیں تو پچھتر مارڈل جو ہے ساڑھے تین لاکھ ہے اوریجنل اگر ہے مکمل بعض ریپیئر شدہ بھی ہیں تو وہ سستی مل جاتی ریپیئر شدہ جو ہوتی ہیں وہ ہوتی اوریجنل پارٹ لگے ہوتے ہیں تو بارہ سے لیکن وہ گریباً دو لاکھ بھی ایک لاکھ اسی کی بھی مل جاتی ہے لیکن جو جانون حالت میں ساڑھے تین لاکھ کام سے کام اس کا ریٹ ہونا چاہیے اگر سانس کے لیے بندہ چیز لے تو پھر اوریجنل حالت میں ہی لے تو آپ میں یہی مشروع دوں گا کہ آپ در آدم خیل چلے جائیں یا پشاور چلے جائیں تو وہاں سے آپ کو اچھی کنڈیشن میں اوریجنل حالت میں مل جائے گی وہاں انگلیش ویپنز کے لیے در آدم خیل میں آئیے لیکن وہ ہے ٹو ٹو ٹری میں وہ جو ہے لیکن وہ تو ایم دو سو انچاس کسی بھی لحساس پہ نہیں آ سکتی وہ بھی وہ جو اخوان ازان کے جو آرمی والے پوڑے ہوئے تھے نا تو وہ اصل میں تو ہماری جو بھی اخوانستان آرمی ہے یعنی تارے بان لوگ انہوں نے اصل ہا ریکاور کر لیا تھا زیادہ تھا نہیں ایم دو سو انچاس کیوں کہ آٹومیٹک ہے اور وہ ویسے ویسے بھی وہ ریل والی اس کو کہتے ہیں وہ نہیں آ سکتی لیسانس پہ نہیں آ سکتی ریل والی جو ایک فورٹی سیون کی گولی میں بھی ایک ہے وہ بھی نہیں آ سکتی ایک فورٹی سیون کی لیسانس مگزین اسی طرح لیسانس پہ نہیں آ سکتا بیسے بھی ہے بھی صرف میل ری وال جاندے ہیں بہت بیسے بھی میل ری کے لیے زفر خان بھائی اسلام علیکم رحمت اللہ بھائی اللہ کا شکر ہے بھائی خرید بلکر تیس بور پریشر کے لحاظ سے رینج کے لحاظ سے تیس بور زیادہ پیسٹ ہے کیونکہ اس کی رینج زیادہ ہوتی ہے نائن ایم ایم سے پریشر بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے اس لیے الیمونیوم کی بارڈی میں ہم اکثر مشرع دیتے ہیں دوستوں کو کہ وہ تیس بور نام بنوائے کیونکہ اس کا پریشر نائن ایم ایم سے زیادہ ہوتا ہے نائن ایم ایم جو ہے وہ الیمونیوم کی بارڈی میں بھی تیار ہوتے ہیں وہ کروائے تو وہ کم جاب ہیں کیونکہ ان کا پریشر کام ہوتا ہے تیس بور سے تیس بور کا پریشر زیادہ ہوتا ہے تو باقی جو ہے نا کچھ مرڈل ہیں نائن ایم 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 ہوتا ہے پریشر کام ہونے کی وجہ سے تو اس لیے اس کے قریصے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے نظری کی رینج میں لیکن رینج جو زیادہ فاصلے تک اگر یہ پریشر جو زیادہ ہوتا ہے وہ تیس بور کا ہی ہوتا ہے اور تیس بور سیون شارٹ میں تو بہت ہی بیسٹ جو اوریجنل ملتی ہے چینہ والی یا ریشین مل جائے تو وہ تو بہت ہی آلہ ہے تو یہ بہت سلیم بھی ہوتی ہے ہم بندہ کیری بھی آسانی سے کل سکتا ہے ویسے تو آج کل چودہ شارٹ میں بھی آگئی ہیں جو ٹی ایکس ٹری موڈل ہے جو چینہ کا باقی انشاءاللہ میں بکھے بکھے سے انشاءاللہ ہر روز اگر جس طرح بجی تیم میں خود آہ ویپن ریپیرنگ کی میری ورکشاپ ہے اس لیے میں زیادہ تر تو وزی ہی ہوتا ہوں جیسے ہی مجھے وقت ملتا ہے تو میں آپ کے دوستوں کے ساتھ آوں گا انشاءاللہ آتا رہوں گا تو تاکہ آپ دوستوں کے ساتھ سوالوں کی جواب دے سکم جاؤ جو مناسب ہمارے علم اپنی علم کے مطابق جو مشورہ ہے وہ بھی آپ کو دے سکم بہت بہت شکریہ جائن کرنے کا ساتھ سلکاند ایک اے فورٹی سیون کے لسانس اوپن ہوا ہے یعنی ہاں بھائی یہ ایک اے فورٹی سیون کے لسانس بلکل وفاق میں اوپن ہے اگر آپ کے منسٹری میں کچھ ہیں تعلقات وغیرہ تو وہاں پہ منسٹری میں آپ اپنا ایفی ڈیویڈ پولیس ویریفیگیشن سرٹیفیکیٹ اور یعنی جو اسٹام ہوتا ہے اسٹام وغیرہ درخواست درخواست فارم وغیرہ یہ سارا چیزیں اور اس کے ساتھ دو تصویریں بھی ہوتی ہیں تو یہ آپ وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں منسٹری آف انٹیریئر اسلام آباد میں لسانس کھلے ہیں جی ایک ایک لیکن وہاں پہ نمبر دیر سے آتا ہے ایک ایک لسانس وہاں پہ کھلے ہیں جی وضاعت داخلہ اسلام آباد میں تو ایک ایک لسانس دے بھی صرف وفاق کی سکتی ہے وفاق مطلب منسٹری آف انٹیریئر اسلام آباد تو وہاں پہ لسانس اوپن ہے لیکن یہی ہے کہ اپنے قواہ مکمل کر کے وہاں اپلائی کرنا پڑتا ہے یہ ساری چیز ہیں یعنی پولیس ویریفیکی اپنا خدمت مرکز سے آپ لیں گے اس کے بعد ایفیڈیویڈ لیں گے اس کے ایک درخواست لگائیں گے اس کے ساتھ اور اپنی دو پکچر لگائیں گے وان بائی وان کی اور وہاں جا کے بلائی کریں گے اور پھر اس کے بعد وہ اپرویول ہوتی ہے اور اگلا پروسیجر ہوتا ہے یعنی وہ لمبا ہوتا ہے کافی تو اپرویول جیسے ہی ہوتی ہے تو پھر آپ کو اپنا اپنے ذلعہ کا جو ہے نادرہ حافظ وہاں پہ آپ کی تصویریں ہوں گی اور سیشن ہوگا فنگر پرینٹ وغیرہ کا تو یہ طریقہ کار ہے جی وفاق میں اپلائی کرنے کا یعنی اپلائی آپ کو وہاں ہی کرنا پڑے گا اور پھر جب اپرویول ہوں گی تو اپنے مطلقہ جو آپ کا ذلعہ کا ہے نادرہ کا دفتر وہاں پہ آپ کی تصویریں بھی بنیں گی اور فنگر پرینٹ بھی تو ایک ایک اللہ سانس بالکل اسلام آباد میں اپن ہے اسلام آباد میں دوسری اللہ سانس بھی اپن ہیں پنجاب میں ہمارے باندھ ہیں فتن ہی ہماری پنجاب گورنمنٹ کو کیا ہوا ہے کہ کافی عرصہ ہوا ہے انہوں نے باندھ کی ہوئے ہیں کی پی کے میں کھلے ہیں بلجستان میں بھی کھلے ہیں تو وفاق میں بھی کھلے ہیں پنجاب میں صرف باندھ ہیں تو ہم عبید کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کرے کھل جائیں کیونکہ پنجاب میں اکثر لوگ جو ہیں نا وہ مجبوراں کیپی سے اور پلجستان سے ویپن کے لسانس بنوا رہے ہیں اور بڑی سفار سے کرا کے تو یہ تو اور دوستو آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ پلجستان میں جو پرانی کاپی والے لسانس کئی لوگ بنوا رہے ہیں تو ہمارا ایک دو مہنے پہلے کی بات ہے میں ہمارے ادھر اپنے ہمارے ذلے کا ایک اپیسر وہاں لگا تھا تو وہ وہاں پہ نجیب اللہ نیازی نام تھا غیر بنا تو وہ جو ہیں انہوں وہ بتا رہے تھے کہ جتنے بھی جو پرانی کاپی والے لسانس ہیں وہ غلط ہیں جی پلجستان والے تو کے پی کے میں تو ویسے بھی کارڈ والے لسانس بن رہے ہیں کمپیٹر آئیز کے پی کے میں اگر آپ کو کوئی کاپی والے لسانس دے تو وہ غلط ہوگا ہے وہاں کارڈ پہ لسانس پان رہے ہیں آپ کی تصویر بھی وہیں بنے گی کمپیٹر میں اور سندھ گورنمنٹ کی بھی کاپی ہے بقیادہ کمپیٹر آئیز جس طرح پہلے پاسپورٹ ہوتا ہے ہمارا اسی طرح کی کاپی ہے سندھ گورنمنٹ کے جو لسانس ہیں اور پنجاب گورنمنٹ کے دور سے پان رہے ہیں یہ تو ہمارا کارڈ سسٹم آ گیا تھا لیکن لسانس بان کر دی ہے وہ ہماری گورنمنٹ ہے باقی جو بھی دوست اگر ایک اپورٹی سیون کا لسانس اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسلامباد میں اپلائی کر سکتے ہیں وہاں پہ اپنے لسانس اپنے قاوضات مکمل کر کے وہاں اپلائی کر سکتے ہیں خوش جا کے منسٹری آف انٹیریل سلامباد دوستو جو بھی دوست نئے آ رہا ہے ہم سب سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں بہت بہربانی یہ صرف آپ دوستوں کے لئے میں سپیشل آتا ہوں ورنہ اس میں کوئی میری آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ میرا چینل ویسے بھی دین منٹائز ہوا ہے تین مہین منت کے لئے تو تین منت کے لئے تو میں منٹائزیشن کے لئے اپلائی نہیں کر سکتا یہ ہاشر نیازی کیا کہہ رہا ہے انیمل ہمارے گھر میں دوسرا چینل ہمارے مختلف ہیں انیمل کے لئے بھی اولادہ چینل ہمارا خان اور ہاشر کے نام سے ایک چینل ہے تو اس کو بھی جو دوست ویو ہے تو اس کو بھی اگر سبسکرائب کر دینا پلیس فرانسہ پاک میں تیس بور اے کے سیون کے ساتھ ہائی کا پھر کیسے سائے گا ہاں جو اگر سپیشل والا اگر تیار کرواتے ہیں تو وہ بہت زبردست ہے اگر کافی تیار کرواتے ہیں آپ اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے سمجھ صحیح نہیں ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کافی والا یعنی کافی تیار کرانوہ چاہ رہے ہیں ایک اے فرسیون کی یا تیس بور کی ایک اے پلس والی تو بہت بہت زبردست ہے پشاور سے مل بھی جاتی ہیں بہت اچھی تیار شدہ فیکٹری ہیں وہاں سے بھی اور درہ دمکیل سے بھی کافی تیار ہو سکتی ہے جو یہ پلس ہوتی ہے وہ بلکل آج کل جو نئے مرڈل چینہ آ رہے ہیں ان سے بیسٹ ہیں میں کہتا ہوں کیونکہ نئے مرڈل جو چینہ ہیں وہ صرف چینی ہی ہیں جو چینہ والے گولیاں ہیں جا چیک و سلوہ کے سی زیڈ والی ہیں وہ چلاتی ہیں ہیں لوکل گولی بہت کم چلاتے ہیں جو چینیز پسٹل ہیں تو ہمارے ادھر وہاں ایک ایک پیرل لگا کے جو بنا ہے بہت اچھے پسٹل ہیں وہ بہت زبردست چلتے ہیں میری میرے چینل پر ایک شارٹ میں لگا ہوا ہوا بہت اس میں تقریباً میرے خیال نوے گولی پھیر کی تھی لے کی اس میں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت حالانکہ وہ لوکل ہیں لیکن بہت اس میں ایک ایک بیرل صرف لگی ہوئے جو کٹ کے ڈالتے ہیں بہت زبردست چیز ہے اس طرح اگر آپ تیار کروائیں تو بہت اچھی چیز ہے وہ ہاں ہاں صاحب پاگ میں تریس بور ایک پھر سیون کے ساتھ آئی کافی کیسے رہے گا ملکل جی بہت زبردست ہے سنات حیدر پوچھ رہے ہیں جی اصل میں میں نے یہ اس میں لگائے ہوئے دوسرا مینکہ سید کو جائنگیور کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لائیو کو اس میں کومیٹ تھوڑی دیر کے لیے شو ہوتے ہیں دوستو ابھی نماز کا ٹیم ہونے والا ہے تو بس تین چار مینٹ مزید ہم بیٹھے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ نماز پہ جائیں گے وقت پاؤ گا تو اگر کوئی دوست ویپنز کے مطالق کوئی سوال پوچھنا چاہے تو وہ پوچھ سکتا ہے تو انشاءاللہ پھر نماز پڑھیں گے اس کے بعد کام کریں گے آپ کو کون سے چینل پر کوو والی ویڈیو ہے جی جی بھائی ہے اس کی چینل پہ شارٹس میں وہ ویڈیو ہے شارٹس میں پرانے شارٹس ہوں گے جو شارٹس میں اس میں وہ ویڈیو ہے سٹیل کلر میں پسٹل ہے جی اس میں اسی چینل پہ شارٹس جو ہے نا شارٹس اس پہ وہ ویڈیو ہوگی شارٹس میں شارٹ ویڈیو ہے چینل جب کھولیں گے تو اس میں انشاءاللہ شارٹس میں آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی میرے ویسے فیس بک پیج بھی ہے خان بھائی ویڈاک کے نام سے اور فیس بک آئی ڈی بھی ہے خان اصل یار اپیرنگ کے نام سے مزید ملومات ہوں وہاں سے بھی پڑک کانسکٹ ہیں وہ جو بریٹہ ایف ایس ہے حسنات ہے دربائی پوچھ رہے ہیں ایف ایس نائنٹی ٹو کی اچھی والی فیر پین کتنے کی ہے فیر پین کتنے کی ہے یہ ہر علاقے کا اپنا ریٹ ہوتا ہے بھائی پشاوار سے کم سب سے کم پشاوار اور دھنا اس کے بعد آگے چلتے جائیں تو دو دو سو تین تی سو پانچ پانچ سو اس طرح بڑھتا جاتا ہے بارہ ہمارے علاقے میں پندرہ سو روپاہ ہے جی یہ کپی میں جو خیر پین یوز ہوتی در ڈال کے دیتے ہیں پندرہ سو اس کا ہر علاقے کا اپنا ریٹ ہوتا ہے جو خیر پین ادھر سے آتی ہیں جی سپیشل ہی ہوتی ہے فیکٹری ادھر جو ملنگ مشینین ہیں وہاں سے بنی بنائی ہی ملتی ہیں وہاں سے اچھی ہوتی ہیں اچھے سٹیل کی بنی ہے باقی اس کی پاٹ آ نہیں ہے اور ریجر رہی آتا نہیں ہے اور ریجل رہے تو پیشل ہوتی ہو تو بروت totally ہوتی لیکن نلی نہیں ہے یہ کاپی تیار ہوتی ہے یہ پشاورے والے تیار کرتے ہیں یا درہ والے sack بناتے ہیں اور یہ آتی بہت ہار رہا ہے یعنی کہ سکواری بلیڈ بھی نہیں کٹتا ہ آتی رہا ہے ہور بچی والی پیر پین ہے درہ والی یا پیشاور والی اچھا دوستو میں آپ کو تھوڑا سا اپنی مرکشاہ بھی دکھا دیتا ہوں اس کے بعد آپ دوستو سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ تو یہ ہاں یہاں پہ ہم کام کرتے ہیں تو یہ سارا ہمارا علاقہ ہے جہاں ہم پیر کرتے ہیں جہاں پہ بیپنز وغیرہ تو یہ ورکنگ اریہ ہے یہ ہمارے ٹولز وغیرہ سارے تو بس بہت کامی ٹیم ملتے ہیں سپیشل ٹیم نکال کے آپ دوستوں کے لیے بہت کومنٹ آتے رہتے ہیں کہ نمبر دے دیں لیکن نمبر مجبوری ہے ہماری ایک ہی دفعہ دیا ہے لیکن اس میں مجھے پتہ نہیں تھا پلیسی کا تو ابھی پتہ چل گئے کہ نمبر شو نہیں کل سکتے باقی جو دوست جن دوستوں نے ویپن کو جو چینلز ہیں تو انہوں نے کی ہوئے ہیں تو ان کو بھی آ جائے کیوں کہ مجھے بھی دو تین ہفتے بعد ہی سٹیک آئی ہے جی پالیسی ویلیشن کی تو جتنے ہی ہمارے ٹولز ہوتے ہیں جب ہم جس سے ہم مسئلہ ریپیئر کرتے ہیں جی تو لائیو میں ویپنز ہم دکھائی نہیں سکتے کیونکہ لائیو میں جو ویپن ہوتے ہیں کو یہ ہماری ٹیسٹنگ ایریا ہے ٹیسٹنگ رہے ہیں یہ درہ ہم ٹیسٹ پیر کرتے ہیں جی تو دوستہ انشاءاللہ اجاتے چاہتے ہیں تو کال انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں جاس السلام علیکم ورحمت